مہیلہ مہیلہ شارنک سمبند بینانے کی وجہ دو بار گربتیلی ہوئی جس کا ویگر پاد بھی کرا چکا ہے اب جب مہیلہ نے فرمان سے شادی کیلئے کہا تو فرمان نے شادی کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ اگر تُو نے اس سب کے وارے میں کسی کو بھی بتایا تو تجھے تیرے گھر والوں کو جان سے مار دوں گا اس وجہ سے مہیلہ مانسک اور شارنک روپ سے کافی دری سہنی ہوئی ہے مہیلہ نے ورش پولیش ادھکشک یہاں انصاف کی گوھار لگائی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اس پیڑت مہیلہ کو نیائے ملے گا یا نہیں بات گزارتا تھا ہمارے گھر پہ یہ اچھے اس کے سمبت میں شکایت کریا آپ نے جی میں نے اپنی خالہ سے کی تھی اور کسی سے نہیں کی تھی ہم ان سے ڈرتے ہیں واقعی کسی سے نہیں ڈرتے تھی مجھے بس تھانے میں گھڑی تھی اور کہیں نہیں کری تھانے والوں نے کہا انہوں نے یہ بولا کہ تم نے دی کیوں اندھی ہو گئی کیا پہلے کہ کیوں دی ان کے کہنے سے یہ ہاتھ میں جو آپ کے چوڑ لگری پٹی بنی بھی کیا پورا ماملا ہے اس کا جی اس کے گھر والوں نے ماری میرے چوڑ کیا مارا ہے وہ شاہو کھو مار رہے تھے میں نے ہاتھ آگا وہ پڑھ لیا تو ہاتھ میں شاہو لگیا ہاتھ پر شاہو کھو مار رہے تھے جی اچھے کسی وجہ سے اگر آپ کی سادھی اس میں کیسے نہیں ہوتی ہے تو کیا کریں گے آپ میں اس کے گھر پہ جان دے دوں اس کے بینے رہنی سکتی کیا ہوا ہے آپ کی سادھی کے ساتھ میری سادھے کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میرے سادھوتا بھائی ہے جس کا نام فرمان ہے وہ تین سادھ سے مال BLT میری سادھی کے ساتھ مانسیق و سادھی لونسسل کرتا ہرہا ہے شاہدی کا جاسا دے لیکن اب اس سادھی کے سادھی کرنے کے کہنے پر وہ سادھی کو چھوڑ رہا ہے ساہد اس کا من بھر گیا اس وجہ سے وہ سادھی کو چھوڑ رہا ہے وہ سادھی کرنے سے انکار کر رہا ہے اور ہمیں اچھاتے کہ ہماری سالی کو انساق مجھے آپ نے اس کی شکایت کیسے تھانے میں کریں جی ہم نے اس کی شکایت تھانے میں کیے لیکن ابھی تک کوئی کارجوائیں نہیں ہوئی وہاں سے ساتھ تاری کو کمپلین دیتی لیکن ابھی تک رپورٹ دازے نہیں ہوئی آپ کیا چاہتے ہیں آپ جی ہم یہی چاہتے کہ ہماری سالی کو انساق مجھے